جے آئی ٹی نے خلیل اور اس کی فیملی کو بے گناہ قرار دے دیا خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی کوئی زوابی فائرنگ نہیں ہوئی بچوں کو باہر نکال کر دوبارہ گاڑی پر فائرنگ کی گئی حکومت خلیل کی فیملی کی کفالت کرے گی ترجمان پنجاب حکومت شہباس کل کے مقتول خلیل کے بھائی کے ہمراہ پریس کانفرنس مقتول زیشان کے بارے میں گفتگو سے اعتراض کیا جی آئی ٹی نے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ خلیل فائملی جو تھی وہ بلکل انو سینٹ تھی ان کی کسی قسم کی کوئی انوالمنٹ نہیں تھی ہاں جو جی آئی ٹی کے سامنے شواہد آئے اس میں انہوں نے زیشان صاحب کو جو ان کا پہلے کلیم تھا کہ ان کے شدت پسند تنظیموں کے ساتھ رابطے تھے اور وہ اس میں ایکٹیو پارٹسپنٹ تھے وہ چیز انہوں نے اپنی برقرار رکھی اور اس کے ان کے پاس شواہد ہیں جو جی آئی ٹی کے سامنے بھی آئے کوئی موٹر سائیکل نہیں تھا گاڑی کی طرف سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی کسی موٹر سائیکل سے فائرنگ نہیں ہوئی اور انپرووکڈ اس کو پیچھے سے گاڑی کو فائر مارے گئے اور اس کے بعد بچوں کو باہر نکال کر دوبارہ فائرنگ کی گئی جی آئی ٹی نے یہ بھی لکھا کہ پولیس نے اپنے آپ کو بعد میں بچانے کے لیے اپنی جو وین تھی اس کے اوپر خود سے فائرنگ کی اور جی آئی ٹی نے جو اعلیٰ افسران اس میں ایس ایس پی لیول کے افسر تھے ان کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے جو ایف آئی آر جی آئی ٹی نے فائملی کے اوپر دی پہلی اس ایف آئی آر کو بھی انہوں نے اس پہ اثر انداز ہوئے اور اس کے جو اصل حقائق تھے ان کو وہ سامنے موسیقی